اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین وہ تمام افراد جو وساویس کا شکار ہیں جو وہم کا جن کو مسئلہ ہے بہت وہ وہمی ہیں خصوصا پاکی نپاکی کے سلسلے میں جو لوگ بہت پریشان رہتے ہیں ہر چیز ان کو اپنے اطراف میں نپاک نظر آتی ہیں یا وضوغسل کے حوالے سے وہ اکثر پریشان رہتے ہیں انہی کے لیے ہم اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ریکارڈ کر رہے ہیں پارٹ ٹو ہم نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا ہے جس میں ہم نے بات کی ہے کہ حالت جنابت میں یعنی جب غسل کرنا فرض ہوتا ہے تو مختلف چیزوں کو ہاتھ لگانے سے آیا وہ نپاک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اسی طرح کسی بھی چیز کو نپاک کہنے کے لیے وہاں ایک مکمل اصول فراہم کیا گیا ہے اور وہ افراد کے جو اسنجا کرتے ہوئے یا وضوغ یا غسل کرتے ہوئے مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے اور پھر اس لیے وہ اپنا وضوغ اور غسل کئی کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی مکمل ایک گائیڈ لین وہاں فراہم کی گئی ہے اگر ابھی تک آپ نے پارٹ ٹو نہیں دیکھا تو قائلی ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر پارٹ ٹو دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ پارٹ ٹو آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا تو محترم ناظرین کرام وساویس کی بیماری اور انسان کا وہمی ہو جانا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو مکمل طور پر اس کے لطف کو ختم کر دیتا ہے ہر چیز پریشان کن نظر آتی ہے اس کے اطراف میں ہر چیز اس کو ڈراتی ہے اور زندگی کا مزا مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے انسانی ذہن پر شیطان ہزاروں قسم کے وساویس اور فضول خیالات کا حملہ کرتا ہے جس کا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیتا رہتا ہے اس کا ذہن اسی طرف مشغول رہتا ہے اور پھر ایک ایسا سفر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں اٹھتا ہوا ہر قدم انسان کو تکلیف در تکلیف در تکلیف دیتا ہے اور زندگی مکمل طور پر بے نور نظر آتی ہے اور پھر اس کا براہ راست اس کی زندگی پر اثر نظر آتا ہے اس کی سوشل لائف پریکٹیکل لائف ازدواجی معاملات کاروباری معاملات بلکل ڈسٹراب اور ڈسٹرائی ہونے کی طرف جاتے ہیں وہ کام کر رہا ہوتا ہے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن ہر وقت ہما وقت اس کا ذہن انہی وسائویس اور فضول خیالات میں مشغول اور مصروف رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ہر ہر چیز ڈسٹراب ہونے لگتی ہے تو مہتم ناظرین ان حالات میں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا ذہن نہیں بنایا یہ عظم مسمم نہیں کیا پختہ فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کرنا ہے تو پھر یاد دکھیں کہ چاہے آپ کتنی ہی دوائیاں کھالیں چاہے آپ کتنی ہی لوگوں سے مشاورات یا کتنی ہی ویڈیوز دیکھ لیں آپ کو شاید خاطر ہاں فائدہ حاصل نہ ہو سکے کیونکہ ایسے حالات میں انسان شیطانی وساویس کے اور اس کے فضول خیالات سے گھبرا جاتا ہے ڈر جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس کا ہر وسوسہ قبول کرتا ہے اور بالکل کسی سہمے اور ڈرے ہوئی انسان کی طرح کسی کارنر میں بیٹھ کر وہ اس کے جواب دے رہا ہوتا ہے پختہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کے فضول خیالات کا جواب نہیں دیتا فضول انسان کے تو کوئی انسان بھی سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا تو شیطان کے طرح سے یہ فضول وساویس ہیں آپ کیوں ان کا جواب دی جاتے ہیں شریعت متحرہ کی مکمل تعلیمات موجود ہیں ان کی روشنی میں آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں جس پر ہم نے پارٹ وار میں بھی کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کی وساویس والی زندگی ہے یا جو یہ وہاں میں مبتلا ہو جانا ہے اور یہ پریشان رہنا ہے انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں نپاک ہو جاؤں گا میری ہر چیز نپاک ہے تو میں نماز نہیں پڑ پاؤں گا کیسے یہ عبادت کروں گا تو محترم ناظرین یہ مکمل طور پر شیطانی حملے اور شیطان کی طرف سے ایک مسنوعی بنائی ہوئی پاکی نہ پاکی ہے جبکہ مذہب اسلام تو اپنے مانے والوں کے لئے اتنی پریشانی اور مشکل پیدا ہی نہیں کرتا اسلام تو مکمل طور پر آسان آسان مذہب ہے جو انسان کو اتنی ڈیپ میں اور اتنی گہرائی میں جا کر پریشان ہونے ہی نہیں دیتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی جان پر اس کی وسعت اور اس کے طاقت سے زیادہ اس کو مکلف ہی نہیں دہراتا قرآن کریم میں ایک دوسرے جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ تو تمہیں ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے وہ تمہیں ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے اسی طرح دین آسان ہے اور ایک بہت مسلمہ قائدہ ہے کہ مذہب اسلام میں حرج مشقت کو اٹھا دیا گیا ہے تو مذہب اسلام میں جا بجا ایسے قوانین موجود ہیں ایسی آیات اور نصوص موجود ہیں جو اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ اسلام اپنے چاہنے والا اپنے مانے والوں کے لیے مکمل طور پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے یہ وساویس اور واہم میں لگ جانا بہت ڈیپ اور گہرائے میں اتر کر جوابات دینے کی کوشش کرنا اور مکمل طور پر اس کو ساٹوٹ کرنے کی اس کو حل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنا اسلام اتنی پریشانی میں اپنے مانے والوں کو ڈالنا ہی نہیں چاہتا میں چند شہری مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ بات روز روشنگ اتنا واضح ہوگی کہ اسلام کتنا آسان مذہب ہے آپ دیکھیں کہ استنجا کرتے ہوئے پشاپ کی جو بہت باریک چھٹی ہوتی ہیں جن سے بچنا انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر معاملہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے اتنی باریک چھٹوں سے بھی اگر بچنے کا حکم دے دیا جاتا تو لازمی سے بات ہے بہت پریشانی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اور یہ لازمی سے بات ہے ایک حرج پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا شریح حکم یہی ہے کہ بشاپ کی بہت باریک چھٹیں جو سوئی کے سر کے برابر ہوتی ہیں جن سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے وہ بالکل ماف رکھی گئی ہیں حالانکہ وہ بھی ناپاک ہوتی ہیں تو اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی چاہتا ہے اسی طرح اگر آزائے وضو میں سے کسی اس پر زخم ہو جاتا ہے اور اس کو دھونے میں اس کے خراب ہونے کا یا اس کے درد کے بہت بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو یہاں بھی اسلام آسان حکم کر دیتا ہے اور شریح حکم یہی ہے کہ اگر اس پر پانی بہانا ممکن ہے تو پانی بہائیں لیکن اگر درد کے بڑھنے یا اس زخم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو اس پر پانی نہ بہائیں بلکہ ایسے ہی اس پر مسہ کر لیں تو وضو بلکل ہو جائے گا تو جس اس کو دھونہ فرض تھا حرج مشقت اور پریشانی کے ورے سے اس پر مسہ کرنا بھی کافی ہو گیا تو اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے اسی طرح ناظرین وہ نمازیں جن میں کھڑے ہو کر یعنی قیام فرض ہوتا ہے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہوتا ہے اگر کسی شخص کو بیماری ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے یہاں بھی اسلام اپنے ہاں کام میں موڈیفیکشن کرے گا حکم تھوڑا بدلے گا اور ایسے خاص بندے کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ اگر کھڑے ہو کر جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھے باقی اگر اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ رہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے باقی لوگ ابھی بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اس کے لیے کہ بہت حرج اور پریشانی پیدا ہو رہی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ بیٹھ کر بھی کسی کے لیے پڑھنا ممکن نہیں اشاروں سے پڑھ لے اشاروں سے پڑھنا ممکن نہیں لیٹ کے پڑھ لے جس طرح بھی پوسیبل ہے وہ نماز پڑھ لے کچھ بھی کرو مشقت اٹھاؤ پریشانی اٹھاؤ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھو یہ مشقت و پریشانی اسلام بندوں کے ساتھ نہیں چاہتا ہے آپ کو سمجھانا ہے یہ مقصود ہے کہ یہ وساویس کی اس دنیا میں اس وہاں کی اس دنیا میں جو انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت و پریشانی میں دھکیلتا ہے اس کو برداست کرتا ہے اسلام اتنی مشقت نہیں چاہتا ہے اسلام آسان مذہب ہے اسی طرح یہ پاکی نہ پاکی میں ناپاک ہوں فلان چیز ناپاک ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ایک ڈر ایک خوف اور ہر وقت ایک ٹینسر میں رہنا میں نے پارٹ ون میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام یقین کی بات کرتا ہے جب تک ہمیں کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یقین کامل حاصل نہیں ہو جاتا جس کے تین سورسز یقین کے حاصل ہونے کے میں پارٹ ون میں بتا چکا ہوں تب تک ہم کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہر چیز ہمارے حق میں بلکل پاک ہوگی اسلام یقین کی بات کرتا ہے اس کے بھی چند شریف مسائل آپ دیکھئیں مثال کے طور پر انسان نے وضو کیا اب اگلی نماز کا وقت آیا اور اس کو یہ بھول گیا کہ آیا اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا اسلام کہے گا اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے تو تم دوبارہ وضو کرو لیکن اگر صرف شک ہے وہم ہے اور یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے میرا وضو ٹوٹ چکا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہم بلکل با وضو کہلائیں گے اسی وضو سے اگلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر کچھ شیطانی وساوش کو قبول کرتے ہوئے وضو کرنے چلا جاتا ہے تو وہ تقوی اختیار نہیں کر رہا بلکہ وہ شیطان کی تباعت کر رہا ہے تو اسلام یقین سے بات کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو مندین سے اٹھا اس کو لگا کہ مجھے احتلام ہوا شاید احتلام ہوا شاید مجھے خواب یاد آ رہا ہے اسلام کہے گا یقین سے بات کرو اگر تمہیں یقین کامل ہے کہ تمہیں احتلام ہوا ہے جس کی لازمی سے بات ہے ایک یقینی علامت کپڑوں پر اس کے کترات کا موجود ہونا ہے لباس پر نشانات موجود ہیں تو غسل فرض ہوگا اگر لباس پر کوئی نشان نہیں اگرچہ خواب یاد ہو اگرچہ احتلام ہونا اس کو یاد ہو غسل فرض نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف اس کے شک اور اس کے شبہاد ہیں یہ یقین نہیں ہیں تو یقین جہاں نہیں ہوتا وہاں دیکھیں آقام بھی ثابت نہیں ہو رہے ہیں یوں ہی آگے چلیں تو جو بزار سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں باہر کے ممالک سے اس ملک میں آتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ وسابس پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کسی ایسے بندے کی جیکٹ نہ ہو جو پاکی نپاکی میں اختیاط نہ کرتا ہو یہ کسی ایسے بندے کا ٹروزن نہ ہو جو پاکی نپاکی میں اختیاط نہ کرتا ہو مجھے اس کو پاک کرنا چاہیے اسلام کہے گا نہیں تمہارے حق میں بلکل پاک ہے کیونکہ جب تک تمہیں اس لباس کے نپاک ہونے کا یقین نہیں ہے تب تک ہی بلکل پاک ہے اگر لباس پر ظاہری طور پر کوئی نپاکی نظر آ رہی ہے تو ہی پاک کریں گے ورنہ پاک کرنے کا حکم نہیں ہے تو یہاں بھی یقین سے بات کی جا رہی ہے یوں ہی آگے چلیے تو اگر کسی بہت سے لوگ ہیں جن کو طلاق دینے کے سنسلے میں بڑے وساویس آتے رہتے ہیں کہ میں نے ہو سکتا ہے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی ہو ہونٹو نے جنبش کی تھی تو طلاق کی الفاظ نکل گئے ہو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں جب باتیں کر رہا تھا بیوی سے تو میں نے طلاق دے دی ہو یہاں بھی اگر یقین ہے کہ طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہوگی اگر یقین کامل نہیں ہے تو صرف شخص سے شبہات سے اور ہو سکتا ہے ایسے طلاق واقع نہیں ہوگی تو یہاں یہ سمجھانا ہے یہ مقصود ہے جب تک یقین کامل نہیں ہوگا تب تک دیکھیں یہ سارے شریعہ حکامات میں بھی حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے تو پاکی نہ پاکی کے سسنے میں کیسے حکم ثابت ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا گئی یہ شیطان صرف اور صرف آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے آپ کو اللہ اس کے رسول سے عبادت سے نماز سے قرآن سے اس کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے اور ہوتا ایسا ہی ہے جب پاکی نہ پاکی کے وصافی سے بہت بڑھ جاتے ہیں انسان اس ڈڑ سے کہ کہیں میں نپاک ہوں کیسے نماز پڑھوں کیسے تلاوت کروں نماز سے دور ہو جاتا ہے قرآن سے دور ہو جاتا ہے تلاوت سے دور ہو جاتا ہے اسے ذکر سے دور ہو جاتا ہے یہی تو شیطان چاہتا ہے لہذا اگر آپ سکون چاہتے ہیں اگر آپ اعتمیران چاہتے ہیں تو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں پنہ ہے مخفی ہے پوشیدہ ہے ان حالات میں بھی کسرت سے اللہ کا ذکر کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے بعد نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں یوں ہی اللہ سے دعا مانگے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کسرت کریں اللہ سے سچے دل سے دعا مانگے کہ یا اللہ میں ان وساویس سے اس پریشانے سے نکلنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں میری مدد فرما اسی طرح یہ جو شریح تعلیمات پارٹ ون اور اس پارٹ ٹو میں آپ کو فراہم کی گئی ہیں بار بار ان دونوں ویڈیوز کو آپ دیکھیں بار بار دیکھیں اور اسی کی پیشن اذر آپ ان وساویس سے ڈیل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے رامے سے امید ہے کہ جب آپ ان شریح تعلیمات کو بھی اپنائیں گے پھر ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے اللہ سے دعا مانگیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ وساویس کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے آسانی والے معاملات فرمائے پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے وہاں پر رابطہ کھیجئے انشاءاللہ آپ کو تب تک گائٹ کیا جائے گا جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں اور اس ویڈیو کو لازمی طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کرنے سے کسے اور کے لئے آسانی پیدا ہو جائے اور وہ بھی ذہنی سکون حاصل کر سکے ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں ماتو فیقی اللہ ملہ